سب سے پہلے نیوز 18 کو ہم شکریہ ادا کریں کہ آپ لوگوں نے ہر وقت لوگوں کے مسائل اٹھائے اور آگے آئے ہیں ہر مسائل میں یہ انشیٹو جو گرامنٹی نے اٹھایا تھا سیکرڈ بائی پاس کا لولاب کا یہ بہت ہی اچھا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بدقسمی تھی دیکھیں کہ جس انجینئر یہ انجینئر تھے کون سے آفیسرز تھے کہ دو سیڈ سے ابھی انہوں نے بنایا نہیں ہے نہ بند دیا ہے نہ کچھ دیا ہے بیچ میں اس میں میک ڈالا گیا ہے کس کے لیے ڈالا گیا ہے جب روڑ یوز نہیں ہے ان کو چاہے تھا پہلے روڑ میں کمل کریں روڑ نکالیں بند دیں جہاں پہ ان کو یہاں ضرورتی وہ بنے اس کے پاس میک ڈمائز کریں کس اسرسوک کی وجہ سے اس کنٹریکٹر نے بیچ میں تیل ڈالا اور اس کو پاسے دیے گئے ہیں تو تیل ڈالا کس کے لیے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کتنے ہم مشکلات میں ہیں ٹرانسپورٹر اور عام پبلک جو لولاب سے آتی ہیں کتنے تکلیف ہے ان کو یہاں پر پوچھنے میں ہوتی ہے ایک دو دو گھنٹے یہاں سے لگتے ہیں پل تک جو کی دو منٹ کا سفر ہے دو گھنٹے لگتے ہیں جب برپ یا کچھ جامنگ ہوتی ہے وہاں پہ یا بڑا دن ہوتا ہے اس سے زیادہ رش ہوتا ہے چاہتے ہیں کہ سرکار سے کہ ایک تو اس میں انویسٹیگیشن کیا جائے کیوں کیا گیا ہے یہ گورنمنٹ کا پیسہ انہوں انہوں نے ضائع کر دیا ہے جب تک کہ یہاں سے روڈ تھو نہیں کریں گے تب تک تو وہ تیل بھی اٹھ جائے گا خطرات ہے ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں میں نے کہا آپ کو دو منٹ کو دو منٹ لگتے تھے پل تک لیکن دو گھنٹے لگتے ہیں جب جامنگ ہوتی ہے جب رش ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کا یہاں پر یہاں بڑا دن ہوتا ہے بڑا بار ہے پھر تو گھاڑی چلی نہیں پا رہی ہے اگر بائپاس تعمیر ہوتا ہے تو لوگوں کو خاص کر ٹرانسپورٹ کو اور لوگوں کو بہت ملے گا کہ وہ ٹائم پہ کہیں نہ کہیں جگہ پہنچ جائے گے اس کے ساتھ ہم ایک اور بات کریں چاہتے ہیں آپ کے وسط سے گورنمنٹ کو جو پبلک پارک لولا پبلک پارک ہے وہاں اگر وہ چڑھائی پہ جب گاڑی بڑا پڑ رہا ہے تو گاڑیا وہاں صرف مار رہی ہے وہاں ایکسیڈنٹس کا خطرہ ہوتا ہے اگر وہاں وائڈنگ ہو جائے گی پارک کے طرف سے اگر گاڑی کو پر سے چلے جائے گی سی بھی مارے گی وہ سیپ رہے گی میں ڈیس صاحب سے کہنا ہوں تھی آپ کے مادم سے کہ وہاں بھی آپ خود جا کر دیکھیں اگر وہاں وائڈنگ ہو جائے گی تو وہ ہمارے لئے بہت رہے گی فائدہ ملے گا ٹرانسپورٹوں کو بھی اور آن لولا ویلی کو بھی ملے گا کیونکہ اگر یہ بائی پاس تیار ہو جائے گا اس میں جلدی جلدی کام ہو جائے گا ہم آپ کے وسادت سے گورنمنٹ کو اپیل کر رہے ہیں اس میں جلدی جلدی کریں یہ ہمارا بائی پاس جو ہے یہ پورا تیار کریں تو امید یہی ہے کہ جس طرح لوگ یہی مطالبہ کر ہیں خاص طور پر یہ لو لولا کے لوگ یہ مطالبہ کر ہیں کہ فوری طور پر اس لولا بائی پاس پر کام شروع کیا جائے تعمیراتی کام شروع کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے مشکلات کا آزالہ ہوتا ہے کیونکہ دو منٹ کا سفر ہے وہ دو گھنٹے میں تفدیل ہو جاتا ہے کیونکہ جو ہی برباری ہو جاتی ہے وہاں پر مشکلات کے امبار خڑے ہو جاتے ہیں ٹریفک جامنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ جو ہی برباری ہوئی تو صرف دو منٹ کا فیصلہ پل تک پہنچنے میں لگتا تھا لیکن وہاں سے تین سے چار گھنٹے لگے کیونکہ وہاں پر اس وقت جو ہے وہ پرخطہ راستہ ہے پہاڑی سے پتھر گر جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہاں پر حادثات کا خطرہ بھی رہتا ہے تو امید بھی یہی ہے دعا بھی یہی ہے کہ سرکار اس پر انشیٹو لے سرکار فلطور پر اس پر کام شروع کرے تاکہ آنے والے وقت میں لولاب وادی کو ایک توفہ بھی ملے اور ان حادثات سے لولاب وادی کے لوگ بچ بھی سکیں ناکورکیٹین کے لئے یہیہ سوٹ